جس میں ہم نے پڑھی ہیں تیم پڑھ لی ہیں چوتھی یہ ہے ٹوٹر چھے ہیں آٹرمن ایکسپینشن وال، تھرموس ایکسپینشن وال، رو شیل فروڈ وال، ہائی شیل فروڈ وال، ہینڈ ایکسپینشن وال اور کیپرٹو یہ ہائی شیل فروڈ وال ہے اس کا استعمال ہی بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر اس کا استعمال ہوگا تو لیکوڑ سیورٹ اندر ہوگا لیکوڑ سیورٹ ایک ڈرنک کی ماند ہوتا ہے اگر بڑے پرانڈ کو خرابی ہو جائے یا گیس لیکل اگر کا مسئلہ ہو تو تمام گیس جو ہے لیکوڑ سیورٹ مکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں گیس کافی زیادہ مہنگی ہوگی زیادہ مردار میں ہوگی اس لیے گیس کو ضائع کرنا کرمندی نہیں ہے تو اس گیس کو لیکوڑ سیورٹ مکٹھا کر لیتے ہیں جب پرانڈ کی خرابی دور کر لیتے ہیں یا دیکل اگر دور کر لیتے ہیں اسی گیس کو دوبارہ چلا لیتے ہیں تو یہ جو ریفنٹ اٹال ہے یہ لیکوڑ سیورٹ اندر ہے سمپل سمجھنے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں مشکل کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں سے ریفنٹ اس قدر داخل ہو رہی ہے چاند بخارات اوپر ہوں گے باقی سارا لیکوڑ ہوگا جس وقت اس میں ریفنٹ دور سے زیادہ آ جائے یہ فلوڑ والا اوپر ہوگا راستہ کھلے گا اور یہاں سے ریفنٹ جائے گی اس لیے کیسے یہاں سے جو لائنگ جائے گی وہ انتہائی ٹھنڈی ہوگی کیونکہ تنگ راستے سے گزر کے آگے جا رہی ہے اور جس وقت جو ہے یعنی ایسا ہے کہ ریفنٹ کم ہوگی تو فلوڑ والا نیچے آجا کر راستہ تنگ ہو جائے گا کبھی راستہ تنگ ہوگا اور کبھی کھلا ہوگا اس لیے کیسے یہ فلکچویٹ کرتا رہے گا اگر ہم پرانڈ کو بند کر دیں پرانڈ کو بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے ریفنٹ کا جانب راستہ جو ہے وہ جانب بند ہو جائے گا تو جہاں پر سسٹم ہے وہیں پک وہیں رہ جائے گا اس لیے کیسے جو ہے فلوڑ والا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے فلوڑ جو ہے اگر اوپر ہو جائے گا یہ سا نیچے ہو جائے گا ترازو کی طرح تو راستہ کھل جائے گا اگر فلوڑ نیچے ہوگا یہ اوپر ہو جائے گا اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کا استعمال بھی بہت کم ہے سب سے زیادہ استعمال میں آپ بتا دیا کہ تھرمو سے ایکسپینشن وار جائے گا اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے اگلا ہمارا موضوع ہوگا ہینڈ ایکسپینشن وار وہ اس کے بارے میں آپ پسند جاتے ہیں اس کے بارے میں جائے گا